اسلام علیکم فرینڈز سدارہ کے دستر خان میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آئے ہیں آج ہم بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی روائل کلفا فالودہ تو آئیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ روائل کلفی فالودہ بنانے کے لیے ہم نے کلفا فالودہ بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر لیا ہے ایک پین میں آدھا کلو کے قریب دودھ اور اس کو ہم نے گرم کرنا ہے بوائل کرنا ہے اور اس کے اندر ہم یہاں پر ایڈ کر دیں گے دو ٹیبل سپون چینی دو ٹیبل سپون ہم نے چینی ایڈ کری یہ میرے پاس ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے دو ٹیبل سپون چینی ایڈ کری اور میں نے یہاں پر ایک ٹیبل سپون لیا ہے کون فلار اور اس کو میں نے پانی میں اچھے سے ڈیزولف کر لیا ہے اور اس سے اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اب میں اس سے اچھے سے ایک دفعہ چمچا چلاوں گی تاکہ اس کے اندر یہ چینی بھی ڈیزول ہو جائے اور جو کون فلار ہے اس کی وجہ سے یہ جو ہے ہمارا دودھ وہ تھوڑا تھک ہونا شروع ہو جائے گا جیسے یہ تھک ہونا شروع ہو جائے گا ہم اس کو remove کر لیں گے یعنی کہ یہ ہمارا دودھ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اب یہ تھک نہیں ہوا ہے اب اس کو ہم نے تھک کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارا دودھ جو ہے وہ تھک ہو گیا ہے اب ہم اس کو آگ پہ سے اتار لیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک پین میں لیا ہے ایک کپ وارٹر اور اس کو ہم نے تھوڑا سا ہلکا سا گرم کرنا ہے اس کے اندر ہم بنائیں گے جیلی پانی تھوڑا سا گرم ہو جائے ایک کپ پانی اور اس کے اندر میں نے یہ ڈالنی ہے گرین والی جیلی ہے میرے پاس اور ریڈ والی بھی جیلی ہے تو میں یہ دونوں بناوں گی آپ کے پاس جو بھی ہو گرین ہو ریڈ ہو یلو ہو جو بھی ہو یا ایک ہو جتنی بھی جیلی ہے مطلب جتنے آپ اس میں کلر ڈالیں گے اتنی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا اتنا ٹیسٹ میں اضافہ ہو جائے گا تو یہ میرے پاس گرین والی جیلی ہے یہ میں بناوں گی اور میں اس کے ساتھ ہی ریڈ والی بھی جیلی بناوں گی یہ پانی وہ بائل آ چک ہے اب ہم اس کے اندر یہ اپنی جیلی ایڈ کر دیں گے اور اس کو تھوڑی سی مکس کر دیں گے بس اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے ہم بنائیں گے بس یہ اتنا ہم نے اس کو بنانا ہے کہ یہ اس کے اندر جو جیلی ہے وہ پانی میں اچھے سے ڈیزول ہو جائے یہ ڈیزول ہو چکی یہ ہماری جیلی بن گی میں نے اس کو باول میں نکال لیا اسی طریقے سے میں ریڈ والی جیلی بنا لوں گی اور ان دونوں جیلیز کو میں فریز کر دوں گی تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ ہماری سیٹ ہو جائیں یہ ہماری دونوں جیلیز جو ہے وہ سیٹ ہو چکی ہے اس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں چھوٹے سے کٹ کر نہیں ہونے ان کو کیوں کی شکل میں اسے کٹ کر لینا ہے چھوٹے سے یہ ہو گیا اب میں یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ میں ایک پیالے میں ایک کپ پانی ڈال کے اور اس کے اندر یہ تخم لنگا جو ہے یہ ڈپ کیا تھا 1 ٹیبل سپون تخم لنگا اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے فالودا اس کے بعد ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہے پیچ بھی ہم ایڈ کریں گے جو بھی سیزنل فروٹ ہوں آپ وہ تھوڑے تھوڑے سے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ میرے پاس ایپل ہے یہ میں نے کیوبز کی صورت میں باریک باریک سا کٹی ہے باریک کیوبز کٹے ہیں یہ میں ایڈ کروں گی اس کے بعد یہ میرے پاس ہے گریپس یہ میں تھوڑے سے ایڈ کروں گی تھوڑا تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے اس کے بعد یہ میرے پاس ہے مہنگو یہ میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی اس کے بعد میں اس کے پاس ڈالوں گی یہ ریڈ والی جیلی اس کے بعد میں اس کے پاس ڈالوں گی یہ ریڈ والی جیلی اور آخر میں میں اس کے پاس ڈالوں گی یہ جو ہم نے بنایا تھا اس کا دودھ وہ ہم ایڈ کریں گے اس کے اوپر یہ دودھ ایڈ کریں گے دودھ ایڈ کر دیا ہم نے اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ایک سکون آئسکرم کا اور تھوڑے سے ہم اس کے پاس ڈال دیں گے بتا ہم پیستہ تو یہ ہمارا روائیل کلفا فالودہ ریڈی ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں اس کی لوگ کتنے خوبصورت لگ رہی ہے یہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اس کو نیچے سے اوپر تک دیکھیں اس کی لوگ بہت خوبصورت لگ رہی ہے یہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اگر آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر اور کومیٹ ضرور کیجئے گا اگر آپ چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں آج کے لئے اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ